بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹائم آپ املی اور آلو بہاری کا شربت بنا کے سرب کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو فل انرجی پروائیڈ کرے گا املی اور آلو بہاری کا شربت بنانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں اس کے لیے لیا ہے جو میں نے دو سو گرام آلو بہارہ اور دو سو گرام ہی املی ان دونوں کو دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا ہے کیونکہ ہمیں اس کا پل پچھائیے اس کے گھٹلیاں نہیں چاہیے شربت بنانے سے پہلے ہم اس کے گھٹلیاں نکال دیں گے ایک ٹی سپون کالا نمک اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ سپید نمک بھی یوز کر سکتے ہیں چار کپ چینی اور چار کپ ہی اس میں پانی جائے گا دو گھنٹے بھگونے سے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گا اور اس کا پل پسانی سے تیار ہو جائے گا سب سے پہلے ہم املی کا پل پ تیار کریں گے تو الحمدللہ ہمارا املی کا پل پ تیار ہو چکا ہے اسے ڈش آٹ کریں گے املی کا پل پ تیار کرنے کے بعد اب ہم تیار کریں گے جالو بہاری کا پل پ تو اس کے لئے میں ایک بول لوں گی بول کے اندر یہ ڈالوں گے اور اس کو پٹاٹو میشر کی مدد سے ان کو تھوڑا سا میش کروں گی تاکہ اس کے اندر سے جو گھٹلیاں وہ الگ ہو جائیں گھٹلیاں ہمیں اس شربت میں نہیں چاہیے تو اس وجہ سے ہم گھٹلیاں کو الگ کریں گے الحمدللہ ہمارا جو آلو بہارہ وہ اچھے طریقے سے میش ہو چکا ہے اس کو ہم نے بگو کے رکھا تھا تو وہ سوفٹ ہو گیا تھا تو وہ اچھے طریقے سے میش ہوا ہے اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ ہم نے نکال کے رکھ دی تھی اب املی کے پل میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ان کی پیوری بنانی ہے یعنی ان کو اور زیادہ سوفٹ کرنا ہے تو اس کے لئے میں لوں گی بلینڈر بلینڈر جگ میں ان دونوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لئے ان کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے زیادہ بلینڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ آر ایڈی بہت زیادہ سوفٹ ہے اور یہ کچھ بلینڈ ہو چکی ہیں تو ان کو ایک سے دو منٹ کے لئے بلینڈ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس پیوری تیار ہو جائے گی یعنی املی اور آلو بہارے کا پلپ جو اچھی شیپ میں آ جائے گا بلکل سوفٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا تیار ہوا ہے املی اور آلو بہارے کا پلپ اب چلتے ہیں جی شربت کی تیاری کی طرف تو اس کے لئے میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اس کے اندر جو چار کپ چینی ہے وہ ایڈ کی ہے اور چار کپ ہی اس کے اندر پانی جائے گا چینی میں پانی ایڈ کرنے کے بعد تین سے چار منٹ کے لئے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب یہ مکس ہو جائے گا یعنی شیرہ تیار ہو جائے گا تو پھر اس شیرہ کو مزید چار سے پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے یعنی ہمیں پرفیکٹ شیرہ چاہیے شیرہ تیار ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جی پلپ املی اور آلو بہارے کا پلپ اس کے اندر جائے گا جی تو املی اور آلو بہارے کا پلپ ایڈ کرنے کے بعد مزید اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لئے پکائیں گے درمیانی فلم پر اس کو پکانا ہے یعنی آٹھ سے دس منٹ کے لئے آپ نے آنج درمیانی آنج کر دینی ہے اور آپ نے کوشی یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر چمچہ مسلسل حلاتے رہیں کیونکہ اگر آپ چمچہ حلاتے رہیں گے تو یہ ایک تو نیچے سے نہیں لگے گا اور اس سائیڈوں سے بھی نہیں لگے گا آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں الحمدلہ ہمارا جو شربت ہے بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے آٹھ سے دس منٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو شربت ہے بلکل تیار ہو چکا ہے تو ہم نیچے سے جو فلیم ہے وہ آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد آٹھ سے دس منٹ کے لئے اس کو رکھ دینا ہے کھلی جگہ پہ تاکہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں اس کو ایک بوٹل میں بھر کے فریجب کے اندر رکھتوں گی ایک ماہ کے لئے الحمدللہ میں نے سارے شربت کو ایک بوٹل میں بھر دیا ہے اب میں اس کو سرب کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کیسے اس کو سرب کرنا ہے اس کے لئے میں نے ایک گلاس لیا ہے اور کالا نمک ہے کالا نمک میں پہلی نوٹ کروا چکی ہوں لیکن اس کو سرب کرتے ہوئے میں یوز کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم گلاس میں دو سے تین آئس کیوب ڈالیں گے آئس کیوب ڈالنے کے بعد اس کے اوپر شربت ڈال دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون شربت ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے گلاس فل کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے جی کالا نمک حسبی ضرورت بہت مزے کا بہت ریفریشنگ شربت تیار ہوا ہے میں نے رمضان آنے سے پہلے اس کو بنا کے سیف کر دیا ہے فریج کے اندر آپ بھی اس کو بنائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تھانکس فور ووچنگ